دوستو انسان صدیوں سے جانوروں کا شکار کرکی انہیں خوراک کے طور پر استعمال کر رہا ہے انسانوں کی طرح مختلف جانوروں کی خوراک بھی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جانوروں کے جسم کے اندر سے ملنے والی عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سواغت ہے دوستو آپ کا ہماری چینل سکوپ آفزار ڈے میں تو دوستو اگر آپ نے ہماری چینل آفی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز کا نوٹیوکیشن آپ تک پہنچ جائے نمبر ٹین ٹرٹل ان کروکوڈائل دوستو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مگرمچ ایک بہت ہی خطرناک جانور ہے جب اسے بھوک لگتی ہے تو یہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو کھا سکتا ہے چاہے وہ زندہ ہو یا پھر مرتا ہو لیکن اکثر جب کوئی بڑا جانور کسی چھوٹے جانور کا شکار کرتا ہے تو اسے چیر بھاڑ کر یا نوش کر کھاتا ہے مگرمچ کے لیے ٹرٹلز کو کھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ جب کچھ شکاریوں نے جنگل میں اس خوفناک کروکوڈائل کا شکار کیا تو انہیں اس کے اندر بہت ہی انجوشول چیز نظر آئی اس کے پیٹ میں تین کچھوے بلکل زندہ حالت میں موجود تھے اس کروکوڈائل کی ویڈیو وائلنس لائف یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوئی تھی اور یہ امیجیٹلی وائرل ہو گئی اس میں سے ایک ٹرٹل تھوڑا سا بیمار نظر آ رہا تھا لیکن باقی دو بہت ہی ہیلدھی کنڈیشن میں تھے وہ اپنا سر اور ٹانگیں دونوں ہی ہلا رہے تھے اور ان کے جسم پر کوئی بائٹ کا نشان نہیں تھا ہیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ ٹرٹلز اس مگرمچ کے پیٹ میں زندہ کیسے بچ گئے یہ ریالی انبلیویبل ہے نمبر نائن کوئنس ان ٹرٹل دوستو تھائیلنڈ کے اندر لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ ٹرٹلز کے اوپر کوئنس پھینکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے گوڈ لگ ثابت ہوتے ہیں اور ایسا کرنے سے آپ کی عمر بھی بڑھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرٹلز کی زندگی بہت ہی لمبی ہوتی ہے نارملی یہ ستر سال تک زندہ رہتے ہیں تھائیلنڈ کے ایک زو میں پچیس سال کا یہ ٹرٹل تھا جس کا نام بگی بینک تھا مارچ دوہزار سترہ میں اس کے پیٹ سے ایک ہزار گوڈ لگ کوئنس برامت ہوئے یہ ٹرٹل بلڈ پوائزننگ کا شکار تھا اس کی سرجری میں سات گھنٹے لگے اور اس کے پیٹ سے نو سو پندرہ کوئنس برامت ہوئے اس کا پہلا آپریشن تو کامیاب ہو گیا لیکن جب باقی کوئنس نکالنے کے لیے دوبارہ اسے آپریٹ کیا گیا تو یہ ٹرٹل کومہ میں چلا گیا اور اسی کومہ کے دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی یہ وہاں پر ٹرٹلز کے ساتھ ہونے والا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا اس سے پہلے بھی بہت سے کچھوئے اسی حادثے کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں کیونکہ لوگ ان پر کوئنس پھینکتے ہیں اور یہ ٹرٹلز انہیں کھا لیتے ہیں یہ سچ میں ہم آکت ہے نمبر ایڑ دوستو کمبوڈیا کے یہ دونوں جوان جب ندی میں اترے تب ان کے ہاتھ ایک بڑی سی مشلی لگی تو وہ یہ سوچ کر خوش ہو گئے کہ آج ایک بڑی مشلی کا شکار کیا لیکن جب انہوں نے اس مشلی کو کٹا تو وہ دونوں حیران رہ گئے کیونکہ مشلی کے پیٹ سے دو مگرمچ کے بچے نکلے اور وہ دونوں مر چکے تھے ویسے دوستو اب تک تو ہم نے یہی سنا تھا کہ مگرمچ مشلیوں کو کھا جاتے لیکن اس مشلی کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر ہماری ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ہمارے فیس بک پیج کو بھی کیونکہ انٹرسنگ ویڈیو کا دور یہیں خط نہیں ہوگا نمبر سیون سوکس انڈ ڈاگ دوستو موسلی کتے گوشت اور ہڑیاں کھاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی کسی کتے کو کپڑے کھاتے ہوئے دیکھا ہے ایک دفعہ ایک لیڈی نے کپڑے دھو کر سکانے کے لیے چھت پر پھیلائے تھے اور ان میں کافی ساری سوکس بھی تھیں لیکن جب وہ ان کپڑوں کو واپس لینے کے لیے آئیں تو انہوں نے نوڈ کیا کہ کافی ساری سوکس مسنگ تھی انہوں نے بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملیں کچھ دن بعد ان کے گھر میں موجود پیٹڈ ڈاگ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی اس کی آنر فوراں اسی ہاسپٹل لے گئی جب اس کتے کا ایک سری کیا گیا تو وہاں کچھ فیبرک نظر آیا ڈاکٹرز نے فوراں اسے آپریٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ بلیب نہیں کریں گے کہ اس کتے نے درتالی سوکس کھا لی تھی ڈاکٹرز کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیٹرچٹ کی خوشبو سے امپریس ہو گیا ہوگا بارحال جو بھی ہو یہ واقعہ واقعے میں بہت سٹرینج تھا نمبر سکس شارک ان شارک دوستو اگر شارک کی خوراک کی بات کریں تو یہ عام طور پر سمجھ میں چھوٹی موٹی مشلیوں اور دوسرے سی کریچرز کو کھاتی ہے کچھ شارک بڑی فش ڈالفنز اور دوسرے سی میمیلز کو بھی کھا جاتی ہے لیکن کیا ہو اگر ایک شارک دوسری شارک کو ہی کھا جائے اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کیونکہ عموماً شارک اپنی جیسی سیم سپیسس کو نہیں کھاتی لیکن ساؤت کوریا کی ایک ایک ایکیوریم میں ایک آٹھ سالہ فیمل شارک نے پانچ سال کی میل شارک کو کھا لیا تھا یہاں کے سٹاف کا کہنا تھا کہ اس کو کھانے کی اکیس گھنٹے بعد بھی میل شارک کی ٹیل اس کے مو سے باہر لٹک رہی تھی اور ان کے مطابق اسے میل شارک کو حضم کرنے میں پانچ دن سے بھی زیادہ کا وقت لگا تھا شارک کا یہ بیہیوئر سچ میں بہت انجیوشول تھا نمبر فائیو بلینکٹ ان سنیک دوستو سنیک دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جو آلموسٹ ہر جانور کو کھا لیتی ہے اسے جہاں جو جانور نظر آئے یہ وہی کھا لیتا ہے لیکن کیا آپ بلیف کر سکتے ہیں کہ کوئی سامپ بلینکٹ کو بھی کھا سکتا ہے یہ بات سننے میں تو نانسنس لگتی ہے لیکن یہ سٹوری بلکل سچ ہے نبی سی نیوز کے مطابق ایک بارہ فیڈ کے پائیتن نے ایک پورا کا پورا کوئن سائز کا کمبل کھا لیا تھا یہ کوئی عام کمبل نہیں تھا بلکہ ایک الیکٹرک کمبل تھا اس سے بھی حیرانکی کی بات یہ ہے کہ اس نے کمبل کے ساتھ اس کی تار اور کنٹرول باکس بھی کھا لیا تھا اس سامپ کے آنر کا کہنا تھا کہ وہ یہ بلینکٹ اپنے پیٹ کی اوپر ڈالتے تھے تاکہ اسے سر تینہ لگی اس سامپ کو فوراں سرجری کے لیے ہاسپٹل لیا گیا اور سرجری کے بعد وہ بلکل ٹھیک ہو گیا تھا اینیوی اس طرح کی پیٹ کو تو گھر پر رکھنا ہی ہماکت ہے کسی دن تو یہ اپنے مالک کو ہی نگل جائے گا نمبر فورس ریش ان ویل دوستو گاربش کو ویسٹ کرنا ہماری زمین کی مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے یہ زمین کی ہر ایسے پر موجود ہے اس سے محول بہت زیادہ آلوت ہوتا ہے اور یہ گاربش نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے لیے بھی بہت نقصان دے ہوتا ہے آپ جانتے ہوں گی کہ کچھرے کو سمندر میں بھی پھینکا جاتا ہے اور مرین اینیملز کے لیے یہ کسی زہر سے کم نہیں ہے کچھ عرصہ پہلے انڈونیشیا کے سمندر میں موجود ایک سپرم ویل گاربش سے پیدا ہونے والے ہاتھ سے کا شکار ہو گئی یہ ویل بیچ پر مری ہوئی حالت میں پائی گئی جب اس کو درمیان سے کٹا گیا تو اس کے اندر سے چھے کے جی سے بھی زیادہ پلاسٹک ویسٹ نکلا تھا جس میں ایک سو پندرہ پلاسٹک کپس پچیس پلاسٹک بیکس اور بہت سارا کچھرا شامل تھا اس کے علاوہ اس کے پیٹ میں ایک بیک بھی موجود تھا جس میں ایک ہزار سے بھی زیادہ وائرس کے ٹکڑے تھے اور یہ اس طرح مرنے والی پہلی ویل نہیں تھی اس سے پہلے تھائیلینڈ میں بھی ایک ڈیڈ ویل کے پیٹ سے پلاسٹک کے اسی سے بھی زیادہ ٹکڑے برامت ہوئے تھے یہ انسیڈنٹ سچ میں ٹیریفائنگ تھا نمبر تری کروکوٹائل ان سنیک دوستو آپ سب نے اکثر ٹی وی پر سامپوں کو چھوٹے موٹے ریپٹائلز کھاتے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے تو ریال میں بھی سامپوں کو چوہے چپکلیاں اور کیڑے مکوڑے کھاتے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ بلیف کر سکتے ہیں کہ کوئی سامپ مگرمچ کو کھا سکتا ہے یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آسٹریلیا کی منڈیرا لیگ پر پائے گئے ایک سنیک کی ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کئی ہفتوں سے بوکھا تھا جیسے ہی اسے یہ مگرمچ نظر آیا اس نے اسے ڈس کر مارنے کے بعد پورا کا پورا نگل لیا آسٹریلیا کی ایک لوکل ریزیڈنٹ نے اس کی پکچر میڈیا پر شیئر کر کی پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ان کا کہنا تھا کہ سنیک کی سکن کے اندر مگرمچ کی ٹانگیں چہرہ ایون ہر چیز وازیا نظر آ رہی تھی یہ سین واقعی ہی میں ٹیریفائنگ تھا دوستو ہمارے دیش بھارت میں دو سب سے بڑی پرابلم ہے پہلی یہ کہ گاہ یا بیلوں کو پالنے والے لوگ زیادہ سر ایسے ہی انہیں آبارہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا اور دوسری سب سے بڑی پرابلم ہے پلاسٹک اور کچھرا ان دونوں پرابلم کا سامنا زیادہ زیادہ جانور کرتے ہیں لیکن نندی نام کا سات سال کا یہ بیل کچھ زیادہ ہی سفر کر رہا تھا کیونکہ اس کے پیٹ میں کچھرا جو بھرا ہوا تھا دوستو اس کچھرے کی وجہ اس کے پیروں پر بہت وزن پڑتا تھا جس کے کاران وہ دھنگ سے چل بھی نہیں پا رہا تھا اور اس کے پیٹ میں بھی کافی سوجن ہو گئی تھی پھر اینیمل ریسکی ٹیم کے دوارہ اس کا علاج کیا گیا دوستو قریب دھائی گھنٹے کے آپریشن کے بعد اس کے پیٹ سے نبی کلو کچھرا نکالا گیا جس میں لوہے کا سکرو گلاس نٹ بولٹ چاکو اور پلاسٹک کے کئی سارے آئٹم نکلے دوستو آپ کو جان کے حرانی ہوگی کہ یہ کچھرا اس بیل کے پیٹ میں لگ بک 6 سالوں سے تھا لیکن خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اینیمل ریسکیو کے ٹیم نے اس بیل کا خیال لکا اور اب یہ بلکل ٹھیک ہے پہلی گھٹنا بہت ہی چوکانے والی ہے پہلی گھٹنا چائنا کی ہے جہاں ایک مچھلی بیچنے والے ویکتی کو مچھلی کاٹتے وقت مچھلی کے پیٹ سے ایک گرینٹ یعنی بوم ملا جسے مچھلی نے کھا لیا تھا یہ بوم 8 انچ لنبا تھا یہ بات ویکتی کو تب پتہ چلی جب وہ مچھلی کو بیچنے کے لیے کٹنے کی کوشش کر رہا تھا تبیوک اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی جب اسے باہر نکال کے دیکھا تو ایک بوم تھا اگر وہ ویکتی ایک اور بار چاکو چلایا ہوتا تو ساعت بوم پھڑ بھی سکتا تھا بوم کو باہر نکالنے کے بعد پولیس کو تورن فون کر کے بلایا گیا اور اسے ان کے حوالے کر دیا اب آپ بھی بتائیے کہ کیا کیا چیزیں ہمیں جانوروں کے پیٹ سے دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ شاکنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے دوستوں کیا آپ نے کبھی کسی جانور کے پیٹ سے اس طرح کی چیز نکلتی ہوئی دیکھی دیکھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان جانوروں میں سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ گلتی تو ہماری بھیر دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا ساتھی دوستوں اگر آپ کو اس ویڈیو پر کوئی رائے دینی ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ہمیں آپ کے کومنٹس کا انتظار رہتا ہے دوستوں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے روز ہی ترہ ترہ کے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں دوستوں اپنا خیال رکھے گا بھا بھائی